شانشائے کال سب ان کو کھایا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی گلتی کر کے مار پیٹ کر کے جھگڑا کر کے ایک بات کہتے ہیں گصہ آ گیا تھا آپ نے بھی اپنے جیون میں کئی بار کروٹ کیا ہوگا کروٹ کرنے کے بعد آپ نے ہر بار پشتایا ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے گصہ آیا کہاں سے ہے آیا گصہ کروٹ سیدھی بات ہے کہ انسان کے اندر اگر سب سے بڑے رپ اس کے ہیں شتر ہیں کام کروٹ لوگ موہ اینکار سیدھی بات یہ ہے یہ پانچوں دیکھتے نہیں ہیں کی پتنی رتی نے پراتنے کی تھی جیسے کسی انسان کے اندر یہ ایک یہ ایک استطی ہے پریت آتمائیں سماتی ہے کسی کو بھی نہیں دکھی اور اس کے بیکتتوں کو دبا دیتی ہے اسی طرح وہ اپنا بیکتت تو بھول گاتا ہے اور جو چاہتی ہے پریت آتمائیں اس سے وہ کر آتی ہے لیکن دیکھے ہوئے بہت بیٹھے ہوئے لوگ اس پریت آتمائیں کو نہیں دیکھ پائے میں نے کچھ دن پہلے بیٹھین کا ایک آوالہ دیا تھا بیٹھین آرمی میں میجر صاحب تھا اس کی پتنی افسر ایک شکایت کرتی تھی کہ پریت آتمائیں ایک پریت آتمائیں میرے ساتھ نیند میں آ کر گلت کرتا ہے وہ کھوکھا رہے ہیں بہت اس کے پتی نے کہا یہ تمہارا مند کا بہم ہے شاید کیونکہ کچھ بیدھ لوگ پڑے لکھے ان چیزوں کو کم مانتے ہیں پر کیا ان کا استطح ہیں استطح ہیں اس اس لیے نے اپنے پتی کو پھر ایک دن کہا اماوسیہ کی رات آج وہ رات بارہ بجے کے بعد میرے پاس آیا ہے آئے گا مجھے کہا ہے تو میں لے جاؤں گا اس لیے مجھے بہے لگ رہا ہے آج آپ کہیں نہیں جاؤ پر ایک کہاوت ہے گھائل کی گھائل جانے کیا جانے وید ویچارا جس کو پیڑا ہے وہ پیڑا کو وہ خود سمجھتا ہے وہ پیڑا باقی آدمی نہیں پڑھواتا ہے اپنے پتی کو روکا آج کہیں نہیں جاؤ مجھے بہے لگ رہا ہے پتی پتنی کا پرس پر پریم بھی بڑا گہن تھا منزو پتی نے کہا اچھا میں کہیں نہیں جاتا تم نے گھبرا تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا کوئی نہیں ہے اپنے اندر سے تم یہ ویچار نکل دو اس طریقے بھیا کل ہو کر لیٹی ہوئی تھی پتی بستر پرس اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈھاڑے سار اصحہ دے رہا تھا کوئی نہیں ہے ٹھیک بارہ بجے وہ چوکی بہویت ہوئی بولا دروائے کھلا وہ آگیا ہے پتی نے کہا اپنے دروائے دا تو بننے ہیں بولا اس کے چہرے پر ایک بیانگ آتمک مسکان ہے اور بہت خطرناک درشنی سے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اس سے بچاؤ وہ بھیسے کام نہیں لگی پتی ڈھاڑس دیتا رہا ہے پھر کچھ نہیں ہے یہ تمہارا من کا بہم ہے صرف پھر اس نے کہا اپنے پتی کو اب میرے پیٹ پر بیٹھ گیا ہے وہ میرا گلہ دبا رہا ہے مجھے بچاؤ اس نے یوں یوں ہاتھ کیا بولا کوئی نہیں ہے بولا ابھی مجھے سوانس لینجے میں دکت ہو رہی ہے اس نے میرا گلہ پکڑا ہے یہ مجھے مار دے گا بس اگلے ہی پل اس کے موں سے اُلٹی ہوئی کھون کی اور اس نے شریعت چھوڑ دیا بعد میں وہ میجر صاحب دنیا کو چلا چلا کر بولا ارے بھائی یہ پریت آتمائیں ہیں ان کا اصططہ ہیں جو جو میری پتنی کہہ رہی تھی وہ سب ہی گھٹنے ہیں گھٹت ہوئی کہنے کا یہ مطلب ہے وہ دکھا نہیں اب یہاں صاحب بھی کیا کر رہے ہیں من کو کوئی دیکھ نہ پھائے نانا ناش نچائے اس طرح جیوکے سنگمن کال کو واسا اجیانی نل گہش واسا آگے صاحب کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کہہ رہے ہیں من کو کوئی دیکھ نہ پھائے نانا ناش نچائے جو کوئی کہہ میں من کو دیکھا باقی روپ نہ ریکھا پلک پلک میں وہ دکھلائے جو سپنے نہیں دیکھا اس طرح وہ بیٹھ کر ہر ایک کی کھوپڑی پر کھڑا ہو کر کام کرا رہا ہے اور جو چاہے انسان سے کرا رہا ہے اب ایک ایسے تتھے کو انسان نظر انداز کر رہا ہے آپ ویچار تو کریں یعنی پتا بھی چلتا ہے بڑے بڑے تپی سادھک جوگی اس کو نہیں سمجھ پائے پر ہیں اس کا صاحب نے بڑا صندر نروپن کیا ہے کہہ رہے ہیں من کو کوئی دیکھ نہ پائے نہ 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 ناش نشائے جو کوئی کہے میں من کو دیکھا اس کی روپ نہ ریکھا پلک پلک میں وہ دکھلائے جو سپنے نہیں دیکھا صند تو من کا کرو ہوئے گا تو من دور یہ دکھنے ہی رہا ہے اندر بیٹھا ہوا پورا پورا کام کر رہا ہے اس تری بہت بولتی رہی اپنے پتی کو پتی نے بھی بھروسہ نہیں کیا اور وہ پریتاتمہ آ کر کے اس کو اپنے ساتھ لے گئی میں نے ایک بات بولی ہے میں نے اپنے جیون میں انیک اوبار پریتاتمہ ہی دیکھی ہے جب میں یہ کہوں گا تو دنیا کہے گی جھوٹ بڑھ رہے ہیں جب بھی وہ انسان کے اندر پرویشت لیتے ہیں اور کہیں بھی نہیں دیکھیں گے وہ آنکھ میں دیکھیں گے آنکھ بدل جائے گی جاگرد میں چکشن میں باسا آنکھ کیوں بدل جائے گی آتما کا آواز آنکھ میں ہے آنکھ تو ہردے کا درپن ہے اس پرکار سے کرود بھی آتا ہے آپ دیکھیں اب صاحب یہاں ایک شبد بول رہے ہیں شبد میں بڑا وزن ہے اس اسر گھٹ میں بسے کیسے رہب کشل ایسے اسر شریع میں نواز کر رہے ہیں تو یہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے بس یہاں رحیم قوی کا ایک دوہا بڑا سٹھیک ہے بسے بسے کسنگ چاہت کشل بسے کسنگ چاہت کشل کہت بسے کسنگ چاہت کشل رہیم یہ بڑھ سوس رہیم جی کہہ رہے ہیں مجھے اس کا بڑا عشق ہے بسے کشنگ چاہت کشل رحمان بہت سوس یعنی ایسے خراب تکتوں کے رہتے ہوئے ویدھیون سکتاکتوں کے رہتے ہوئے کشل تا نہیں مل سکتے ہیں بسے کسنگ چاہت کشل کہے رہیم بڑھ سوس بھلا عشق ہے یہ مہمہ گھٹی سموندر کی جو راون بسا پروس سموندر پر کوئی پل بنانے کا پلان نہیں کرنا تھا سموندر کی ایک مریادہ تھی ایک مہمہ تھی پر رامن پروس میں رہتا تھا اس لئے رام جی نے اپنی سینہ وہاں پہنچانے کے لئے وہاں سیت ماتا اس کی مہمہ گھٹی اب صاحب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اس اسرب گھٹ میں بسے کیسے رہب کشل ان کے رہتے کچھ شلطہ نہیں ہو سکتے من کے یہی بڑھ رہے ہیں اور من کو کوئی دیکھ نہ پائے اب یہاں صاحب کہا رہے ہیں جیسے پریتہ اتمائیں نہیں دیکھتے ہیں من کو کوئی دیکھ نہ پائے اور انہوں نے بڑے بڑے تپسیوں کا شکار کیا ہے اکثر ہم کتھاؤں میں پروچنوں میں سیریلوں میں دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ فرانے تپسی نے اتنا اتنا بڑا تپ کیا اس کی تپسیہ نشت کر دی آخر ایک آدمی اپنی آتنا کلیان کے لیے تپسیہ کر رہا ہے ایسی اصوری طاقت جو اس کی تپسیہ بھنگ کرنے آئی اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے اور انہوں نے بڑے بڑے وشال ودمنس کی ہے کرود بھی کم نہیں ہے کرود پر کافی میں دے چکا ہوں کام پر بھی دے چکا ہوں کام پر بھلتی بھینکر مہ دارون کال ہو گن گندرب یکش کندر سبیں کین بھی حال واہ گن سادان آدمی گندرب بڑے بڑے کلہ کار ہرٹریشت رشی منی اور دیو دیوتا دی سبیں کین بھی حال سب کو بھی حال کیا ساہیب دھرمداز کو کیا کہہ رہے ہیں اس اسر گھٹ میں بسے اندر رہ رہے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا مجھے کہنے لگا میری پتنی کے اندر پریت آتما ہے بھوٹ ہے میں نے اس کو کہا بھوٹ تو تمہارے اندر بھی ہے وہ مجھے بڑی شنشہ کی نظر دیکھنے لگا اس کے درشتی بھاہو سے مجھے ایسا لگا وہ سوچ رہا یہ یہ مہاراج بڑا گپی ہے مجھے اس نے کہا مہاراج میرے اندر کوئی بھوٹ نہیں ہے صاحب خود گرے چودہ بھوٹ بزے یہ آتن میں یہ چودہ یم کے دوت اس مجھے کی شریر میں رہتے ہیں ان کو کوئی چین نہ بھائے چین نہ کہتے ہیں پہچان پہچان میں نہیں آ رہے یہ سمیہ سمیہ پر نکل کر انسان کو حملہ کب بولتے ہیں ویسے تو ہمیشہ ساتھ ہے یہ پوری من کی سینہ ہے ان سب کا سنرکشک اور سنشالک مہینہ ہے اور یہ نکل کر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں یہ نکل کر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں تو صاحب کہہ رہے ہیں ایسا سرگھٹ میں بسے بڑے بیبت سے ہیں کام سے ادھک روض پرچندہ آپ ویچار تو کر کے دیکھیں جب وہ آتا ہے انسان میں پریویش لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے مو سے جھاگ آنکھوں سے آگ تند سے تاپ بس مارو مار یعنی وہ بھول لیتا ہے ان سمیں آگیا نے انسان کے انظر پریوش کر دیا یہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہت کبیر سنو بھائی سادو جگت بدائیں من سے تو کہہ رہے گڑ سادان آدمی گندرب بڑے بڑے آرٹسٹ رشی شرنگی رشی جیسے گھوڑ تپسوی پراشر جیسے مہان تپسوی گوتم رشی جیسے ویترانگ سادکوں کو انہوں نے سمیٹ دیا ان سے بچنا بہت مشکل ہے نرنجن گوشتی میں جب صاحب سنسار میں آ رہے تھے تو نرنجن نے کہا آپ کسی بھی جیو کو پاڑ نہیں کر سکتے سب ہی میرے بندن میں ہیں واہ تو صاحب کیا کہہ رہے ہیں بہو بندن تے باندیا بہو بندن تے باندیا ایک بچارہ جیو جیو بچارہ کیا کرے جو نے سڑھا بے پیو یہ آتما بہت سے بندنوں سے بندی ہوئی ہے صاحب کیا کرے جیو بچارہ کیا کرے جو نے سڑھا بے پیو بہت سے بندنوں سے بندی ہیں یہ آتما وہ یہ ہی ہیں جب یہ سوار ہوتے ہیں انسان کے کھوپڑی پر تب کچھ بھی نہیں سمجھ پیاتا ہے میں نے جائے اور وجائے کا پرمان دیا وہ سوار کے دوارپل تھے جب سنکاد ہی جا رہے تھے تو انہیں تھوڑا کہا کہ ابھی ہری کی اچھا آ گیا ہے ابھی تھوڑا رکو پوڑی پر جب رکا ان کو کرود آیا دیکھو کرود میں انہوں نے ان کو شراب دیا جاؤ تم راکشر سو جاؤ تو وہ رامان ششپال اور ہرنا کچھ کے روپ میں پیدا ہوئی شاستر میں لکھا ہے یعنی صدبود سب کھو جاتا ہے انسان اسی طرح جب کام سوار ہوتا ہے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے آپ ویچار کریں روز چیلی ویسنوں پر بلاک کار کے معاملے میں باتیں آتی ہیں کہ ان کو ابھی چار آدمی کو فانسی بھی ہو گئی بدستور آج بھی وہ ہو رہے ہیں ان کا پرویق پڑ گیا پتہ ہے کینال میں نہر میں پانی کتنا آئے یہ کینال ہیڈ کے اونپر جو چینل ہیں اس کو آپریٹ کرنے والے کے ہاتھ میں ہیں اسی پرکار کتنا کسی اگمے کام کروٹ کتنا لوگ کتنا موہ کتنا آج آپ دیکھیں انسان کتنا بدل گیا کتنا چل کتنی کپڑ یہ اس کے ہاتھ میں ہیں یہاں تبیتہ صاحب ایک شبت بڑا پیارہ بولے ہیں یک لوک و یکویت دو دریہ کے کنارے سیاد کے کابو میں ہیں سب جیو بچارے سمجھت جیو ایک شیطانی طاقت کے ہاتھ میں بنے ہیں وہ جب بھی چاہتا ہے عاملہ کرتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے موسیقی